اسلام علیکم دوستوں آج ہم موجود ہیں کراچی میں ڈرگ روڈ کالونی پہ اور یہ کالونی کراچی کی قدیم عبادیوں میں سے ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ کور کر رہے ہیں یہاں پہ کافی ساری چیزیں جو ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے میرے الٹے ہاتھ کی طرف یہ شارع فیصل ہے یہ ناتا خان کا بریج ہے اور پیچھے جو ہے وہ شارع ٹکل کا کورنا پہ پائیکو کا پیٹرول پمت ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو سیدھے ہاتھ کی طرف یہ سارے جو ہے وہ رہائی کی عبادی ہیں جیسے یہ عبادی ختم ہوتی ہے تو پھر ایسا لیئے بیس جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور اس طرف اگر ہم آگے کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں تو یہ کلاستہ جو ہے وہ پلیر کی طرف یہ شاقہ سل کالونیز کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے تو یہ ڈگ روڈ کالونی کراچی کی قدیم کالونیز میں سے ایک ہے اور یہ کراچی کی شروعات کی مہاجر عبادیوں میں سے ایک عبادی تھی اور نائنٹین سفٹی ٹو یا نائنٹین سفٹی فور سے جو ہے وہ عباد ہونا شروع ہوئی تھی یہاں کی عبادی جو ہے وہ ملٹیپل ایسنیک اور ریلیجیس بلیس کے لوگوں پر مشتمل ہے جس میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو ہیں کرسٹینز ہیں احمدی کمیونٹی یہاں پر ایک بڑی تعداد میں عباد ہے یہ جو پلی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی ڈگ روڈ کے لینڈ مارک میں سے ایک لینڈ مارک ہے یہ اس وقت کی ہی بنی بھی ہوگی جب ریلویس سسٹم انگریزوں نے جب آباد کیا تھا برطانی دور میں اس جگہ کا نام ایک انگریز کولونل مسٹر ٹرگ کے نام پر کولونل ڈرگ روڈ رکھا گیا تھا جو بعد میں ڈرگ روڈ کہلائی جانے لگا پاکستان بننے کے بعد اس جگہ کا نام تبدیل کر کے شاہ فیصل رکھ دیا گیا اور شہرہ فیصل بھی اسی نام سے منصوب ہے یہ ریلوی پھاٹک ایک اور اہم راستہ ہے ڈگروڈ کولونی میں انٹر ہونے کا شہرہ فیصل سے یہ ہم جو ہے واپس ڈرگ کولونی میں آ چکے ہیں اور یہ میرے پیچھے ایک جو مسجد ہے مسجد اسمان ہے اور یہ مدرسہ بھی ہے لیکن اس کا مسجد کا ایکسٹیئر کو اگر ہم دیکھیں تو بہت امدہ اور کلر فل انہوں نے جو ہے ایک ایفیکٹ دیا کہ دیکھنے میں بہت ایکٹریکٹیو لگتا ہے یہ پولیا ہے جو ناتا خان کو ڈرگ کولونی سے کنیک کرتی ہے الہیدر سوسائٹی میں موجود ہماری ہندو کمیونٹی کا ایریا ہے یہاں کی ہندو پوپولیشن بائی ایچنی سٹی کافی ڈائیورز ہے جیسے یہاں پر سندھی گجراتی مدراتی وغیرہ کمیونٹی مکس ہے مندر کی بلڈنگ ہے نیچے گراؤن فلور جو ہے شالی ہال ہے اور فرس فلور مندر ہے الہیدر سوسائٹی روڈ پہ ہی آگے جو ہے احمدیہ کمیونٹی بھی کافی تعداد میں آباد ہے احمدیہ کمیونٹی کی عبادت کا بھی یہاں موجود ہے اب ہم جو ہے وہ کینٹ بزار کی طرف جا رہے ہیں اور یہ یہاں سے کینٹ بزار سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ کینٹ بزار کافی مشہور جگہ ہے یہ ڈگروڈ کا جو ہے وہ مشہور جنرل سٹور ہے اس وقت صبح کے آٹھ بج رہے ہیں تو زیادہ تر شاکس آپ کو بن نظر آئیں گا یہ جس جگہ ہم موجود ہیں یہاں پہ کبھی ایک ایمپیریال سینما ہوا کرتا تھا جو بہت پرانا تھا اور یہاں پہ زیادہ تر انگلیش فلموں کے لیے مشہور تھا لیکن اب وہ ختم ہو گیا اور یہاں پہ پلوٹنگ کا کام جا رہی ہے یہ ایس آئی یو ٹی سیٹلائٹ ڈائلیسس سینٹر ہے یہ چرچ کے جو منتظمین ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ نینٹین تھرٹی فائیو میں جو ہے یہ چرچ کی تعمیر کی گئی تھی اور انگریزوں نے ہی کی تھی کیونکہ یہ بلکل ساتھ میں بیس سے سٹارٹ ہو جاتی ہے جو بیس بھی بسیکل یہ انگریزوں نے ہی تعمیر کی تھی تو یہ جو آبادی ہے دیگ پالونی کی یہ تقریباً جو بیس آبادی ہے مسلمان، مسچن، جو آہرا جو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک چرچ کو قبض کیا تھا ابھی ہم جو ہے وہ ایک اور چرچ کی طرف جا رہے ہیں مطلب ایک چرچ ہے اپنے بعد مجید آتی ہے پھر ایک چرچ آتا ہے تو اس طریقے سے یہاں پہ ایک چرچ ہے یہ ایک اور بڑا چرچ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیٹی سکول بھی ہے جو چرچ کے زیر انتظام چلتا ہے وہ ایک چی سکول ہے ہر آرمی سکر کے اندر ایک چی سکول ہوتا ہے یہ سنا ہے کہ ڈگ روڈ کی سب سے پرانی مسجد ہے مسجد سے منسلک شاپ کے ڈیزائن سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے یہ مین دروازہ ہے اچھا یہ مسجد کا مین دروازہ ہے یونین فکبال براہتا ہے ڈگ روڈ میں دو بڑے فٹبال گراؤنڈ ہے ایک یہ یونین فٹبال گراؤنڈ ہے اور ایک ہم آگے دیکھیں گے یہ فٹبال گراؤنڈ کے ساتھ ڈگ روڈ یونین گراؤنڈ جیم ہے یہ ایک اور گیٹ ہے اس گراؤنڈ کا اور آگے جو ہے وہ ایک اور گراؤنڈ ہے آزم سپورٹس فٹبال سٹڈی اس کا یہاں کا مقامی ہی پیابی ہے ڈگ روڈ کالونی میں آج بھی کچھ گھر ایسے ہیں جن کی دیواریں اپنے قدیم ہونے کا ثبوت دیتی ہیں اور اب ہم اس پر جا رہے ہیں ڈگ روڈ ریلوے سٹیشن تقریب پر نائنٹی پرسنٹ یہ آج نہیں رکھتی ہے اس پلیٹ فارم پر درختوں کی بہت کمی ہیں ہر بینچ کے ساتھ ایک درخت لازمی ہونا چاہیے ہم اس پر جا ہے وہ ڈگ روڈ ریلوے سٹیشن کے پیڈیسٹین بریج پر ہیں اور یہ پیڈیسٹین بریج بھی جو ہے وہ امریزوں کے ہی زمانے کا بنایا ہوا ہے تو جس طرح کافی ریلوے سٹیشن ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کے موجود ہیں تو اسی طرح یہ ریلوے سٹیشن بھی جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ہمارا ویلوگ پسند آیا ہوگا انفرمیٹیو لگا ہوگا اینڈ تک دیکھنے کے لئے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملاقات کرتا ہے